موسیقی اسلام علیکم ہیلے ورئیون مائی نیم اس شیخ خومن ویلکم تو میری یوٹیوب تینل سو بھیرس آج کی اس ویڈیو میں گیم پلے بنانے والا ہوں فورزہ ہوریزن فور کا یہ ریسنگ گیم کی آپ اس کو جی ٹی اے فائف کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اوپن ورلڈ کارز گیم ہے جسٹا مومنٹ میں کار کو اس ایٹ پرک کرلوں آتروائز پاکی کارز آکے میری نیو پیاری پیاری ہونڈا سیوک کو مار جائیں گی آرائیٹ سو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فورزہ فریزن فور اوپن ورلڈ گیم ہے مایکروسوف سٹوڈیوز نے ڈیویلپ کی ہے ایکس بوکس کیلئے بھی اویلیبل ہے اور گیمز کی ریکوائرمنٹ ذرا ہائی ہیں تو میں گیم ریکوائرمنٹ اور اپنے سسٹم سپیکس دسکرپشن بوکس میں ایٹ کر دوں گا وہاں سے جا کے پک کر سکتے ہیں اور اگر بات کر لی چاہے کنٹرولر کی تو اس کے لیے میں نے گیم کے لیے سپیشلی سٹیرنگ ویل اوڈر کیا وہ بلکہ ہے میرے پاس اوڈر کیا تھا یہ پی ایکس این وی نائن ہنڈر ہے اس پہ بھی میں نے انبوکسنگ ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں اٹ کر دوں گا وہاں آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگر چلیں چلتے ہیں اپنی گیم پلے کی طرف اور اگر آپ کو کوئی کوئی سسٹم سپیکس سے ریلیٹیڈ یا گیم سے ریلیٹیڈ گیم انسٹال کرنی ہو کوئی ایشو آ رہا ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں اور جو آج میں کار ڈریف کر رہا ہوں وہ ہے ہونڈا سیوک اور یہ ٹائپ آر ہے ریسنگ ٹائپ کی ہے چلیں چلتے ہیں اپنی گیم پلے کی طرف اس کار کی ایکسلیریشن بہت زوجہ ستا ہے اوڈرائٹ اوڈرائٹ اس میں ایک ایشو ہے اس میں کلچ پیڈل نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈریفٹنگ کرنا بہت مشکل اس ٹائڈیوم کے پلے ڈریفٹنگ بلکل بھی نہیں کرتا اس لئے ابھی تک میرا ڈریفٹ پانٹ زیرو ہے آو مائے گاڈ گیم کے گرافکس آؤٹ کلاس بلکہ اب تو وہ فورزہ ہریزن 5 میں ریلیز ہونے والی ہے میں کچھ نیوز پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں جو سیٹی ہے وہ نیو میکسیکو ہے ہمیں ڈیزرٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے اور سیٹی اس گیم میں بھی ترہا اچھا نہیں ایکس بس کنٹرولر سے کھیلنا اسی اوپ تا برڈ سیرنگ ویل سے کھیلنا اسی اوپ تا برڈ اور مزہ بھی اسی میں ہی ہے چلیں فوکس کر کے ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹائٹ کر سکت sequences ٹائٹ کرね ٹائٹ موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے 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 آپ کو کبھی اس کار کا 360 دکھانا بولی گیا ایسے نائٹ ٹائم ہے اس وقت 360 میں کچھ خاص نظر نہیں آئے گا بچوں نے پھر بھی فورمالٹی تو پوری کرنی ہے سو یہ ایک ٹو سیٹر کار ہے اور ایسے موسٹ آف ای ریلی کار کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیٹ بھی لگی ہویا اور اس کا فریم بھی کافی چینج ہے یہ میڈ میں اس کے دیکھ رہے ہیں آپ یہ وینڈ سکرین کے میڈ میں راڈ بھی ہے یہ موسٹلی ریلی کار کے میں ہوتا ہے باکی پاکی تو یہ سیم ہی ہے پاکستان میں بھی جو ہونڈا سیوک چل رہی ہوتی ہیں ان کی بھی بیک ٹیل لائٹ ایسی ہی ہوتی ہیں ایسی ہی ہے یہ دیکھیں اس دیش بورد یہ لیول کا دیش بورد ہے یہ دیش بورد ہے جو بردست چلیں ہم تھوڑے ریفلیکشنز تکھاتا ہم آپ کو بہت دیش بورد ہیں ان کی بہت دیش بورد ہیں سی سی دیکھنا اس کے ریفلیکشنز وہ سائن بورد کار کے بورنڈ پر نظر آرہا ہے جیسے میں گزروں گا وہ ختم اس کی یہ چیز مجھے بہت زیادہ جس لگتی ہے اس کے گرافکس آؤٹ کلاس ہیں مجھے سیکس تو سیون مت ہو گئے ہیں اس پی سی کو لیے اور جو میں نے سب سے زیادہ گیم اس پہ کھیلی ہے وہ فورزہ ہوریزن فوری ہے دو دن سے میں یہ گیم نہیں کھیل رہا تھا ایک میں نے نیو گیم اسٹال کی ہے جنریشن زیرو وہ فرس پرسن شوٹر گیم ہے تو میں وہ کھیل رہا تھا کافی ڈیفیکلٹ ہے میرا بھائی پرشان ہو گیا کہتا ہے یار تو نے فورزہ ہوریزن ڈیلیٹ کر دی ہے کھیلتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ گیم انسٹال کی ہے وہ چیک کر رہا ہوں تو آج میں نے جب جب دوبارہ کھیلنا سٹارٹ کی تو مجھے فیل ہوا کہ وہ واقعی اس گیم کو میں مس کر رہا تھا اوکی مجھے فیلیٹ کر رہا تھا اوپس باتیں گے اوپس 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 ابھی بھی ہمیں 3.6 کلومیٹر ٹریبل کرنا ہے اوپس اوپس پاکستانی لگ رہے ہیں مجھے دیکھ کے نہیں چلا رہے ہیں درمیان میں گاڑی روک لیا ہے وہ لڑ رہے ہیں اوپس میں اوپس 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 میں بھی پاکستانی ہوں جیٹی یا وائی سیٹی بہت کھیلی ہے میں نے کار کے ششے دو سلامت ہے اس کار کی ٹاپ سپیٹ جسٹ 222 223 کلومیٹرز پر آ رہی ہے بڑ اس کی ایکسیلیریشن بہت زبر جستا ہے کیونکہ یہ ایک ریلی کار ہے ریلی کار میں ایکسیلیریشن بہت 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 کرتی ہے کیونکہ انہیں بیٹی والے ٹریک پر چلنا ہوتے ہیں اوہ مائی گاڈ آئے مستر کار نہ میں سیجے جانے سیجا رہا ہوں آپ ریل آپ سیجا رہا ہوں آپ 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 موسیقی 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 اس روڈ کو ہائوے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے میں ہائوے بالکل نہیں ہے موسیقی یہ ایک مین روڈ ہے اور یہ کافی لمبی روڈ ہے اگر آپ نے کسی کار کی ٹاپ سپیڈ چیک کرنی ہو تو آپ اس روڈ پہ آکے چیک کر سکتے ہیں لیکن وہ کارز جو فور ہنڈر کلومیٹر پلس سپیڈ کرتی ہیں ان کے لئے یہ روڈ پلکل بھی کیا کہہ سکتے ہیں روڈ کتم ہو جاتی ہے گول چکر آجاتا ہے راؤن ٹرن آجاتی ہیں یو ٹرن آجاتی ہیں اور ٹریفک اس ٹو مچ تو ان کارز کی ٹاپ سپیڈ چیک کرنا بوڈی فکرد ہوتا ہے جیسے کہ یہ چھوٹی کارز ہو گئی جو کہتی ہیں 300 کلومیٹرز جیسے کہ یہ کار ہے 224 25 تک جا رہی ہے اس کے لئے ایزی ہے ٹھو ملےز جیسے پیدا جیسے ک scored موسیقی 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 اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولنا so that's now for today thank you اللہ حافظ